اسلام علیکم اور بلہ عنوان میں خوش آمدید اپنے جس فقروں سے لوگوں کو ہنساتا اور ایسے کاملات بھی دکھاتا کہ لوگ حیرت زدہ ہو جاتے میں ہر روز سکول سے واپسی پر کسی نہ کسی مجمع میں بحیثیت تماشائی کے شامل ہو جایا کرتا تھا رفتہ رفتہ مجھے ان کاملات کے سیکھنے کا شوق ہوا دراصل میں سمجھتا تھا کہ یہ جننات کا کام ہے اور یہ آدمی جو کاملات دکھاتا ہے اس کے پاس کوئی جن ہے جس سے وہ یہ کام لیتا ہے میں چاہتا تھا کہ ایسے ہی کسی جن کو میں بھی تابع کرلوں اور اس سے کام لے کر اپنے دوستوں اور رشتداروں کو متحیر کر دوں ایک دن مجمع ختم ہونے کے بعد میں نے اپنی خواہش کا اظہار ایک شبدہ بات سے کیا تو وہ میری بات سن کر زور سے ہنسا اور اس نے مجھے یہ سمجھا بجھا کر مایوس کر دیا کہ میں ابھی بہت چھوٹا ہوں مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے جب میں نے بہت زیادہ زد کی اور اس نے بھی یہ دیکھا کہ بچہ ہر روز مجمع میں آتا ہے وہ ٹوٹا ہوا دھاگہ ثابت تھا وہ یہ شبدہ یوں تو ہر روز ہی دکھایا کرتا تھا لیکن اس روز اس نے یہی شبدہ دو تین بار دکھایا اور ساتھ ہی مجمع کو اس کا طریقہ کار بھی سمجھایا دراصل ہم کو تو یہ نظر آتا تھا کہ اس نے دھاگہ توڑ دیا ہے جبکہ ثابت دھاگہ اس کے ہاتھ ہی میں ہوتا تھا صرف دھاگے کا آخری سرہ توڑ کر وہ نہایت ہی صفائی سے پھینک دیا کرتا تھا اس کا یہ شبدہ نہایت حیران کن تھا لیکن جب مجھے اصل حقیقت کا علم ہوا کہ یہ سب ہاتھ کی صفائی ہے تو حیرت انگیز کاملات کے سیکھنے کا شوق میرے اندر ختم ہو گیا اور جنات اور پورسرار واقعات پر سے میرے یقین بھی ختم ہو گیا اب بڑے سے بڑا واقعہ بھی رونما ہو جاتا تو میں اسے کوئی اہمیت نہ دیتا تھا بہرحال ان باتوں کا مقصد اس سرگزش کی تمہید ہے کہ قائرین کو اصل واقعہ سمجھنے میں آسانی ہو اب میری نظر میں ہر کمال اور ہر حیرت انگیز واقعہ محض ہاتھ کی صفائی تھا یا یوں سمجھ لیجئے کہ میں نیم پختہ مادہ پرست تھا اصل واقعہ یوں ہے قیام پاکستان کے بعد ہمارے خاندان کے بیشتر افراد نے اندرون سندھ رہائش اختیار کر لی اور فکر معاش میں مصروف ہو گئے رانی میری خالہ ذات بہن تھی ہیدر آباد میں خالو کا اچھا خاصا کاروبار تھا مارکٹ میں ان کی پرچون کی دکان تھی اللہ کا دیا گھر میں سب کچھ موجود تھا رانی اور اس سے چھوٹا لڑکا شاہد یہی دو ان کی اولاد ان تھی میں ان دونوں سے بڑا تھا لیکن اس کے باوجود ہم تینوں آپس میں دوستوں کی طرح رہا کرتے تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تینوں ایک ہی سکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور چھٹیوں کے دنوں میں بھی ہم تینوں ساتھ ہی کھیلا کرتے تھے پھر رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا سکول کا زمانہ ختم ہوا بچپن کے کھیل چھوٹ گئے کھلنڈرے پن کی جگہ سنجیدگی نے لے لی رانی اب بھولی بھالی بچی نہیں رہی تھی بلکہ ایک نہائیت سنجیدہ لڑکی تھی میں ہفتے میں چار پانچ دن ضرور ان کی گھر جائے کرتا تھا خالہ کی شفقت نے مجھے گھر کا فرد بنا دیا تھا پھر ایسا ہوا کہ ان سب سے وقتی طور پر جدا ہو گیا ملازمت کے سلسلے میں مجھے میرپور خاص جانا پڑا اور تقریباً تین سال بعد میں واپس حیدر آباد لوٹا واپس آنے کے بعد دو تین دنوں تک دفتر کی کاموں میں ایسا الجا رہا کہ کسی کو بھی اپنی آمد کی اطلاع نہ دے سکا دفتر کی کام سے کچھ فرصت ملی تو میں نے سب سے پہلے خالہ کی گھر کا رخ کیا جب میں ان کی گھر پہنچا تو ہر شخص نے میرا گرم جوشی سے استقبال کیا خالہ اور خالوں نے ہزاروں دوائیں دیں وہ سب ہی میرے واپس حیدر آباد آ جانے پر خوش تھے لیکن رانی وہ کچھ بجی بجی سی تھی میں نے ایک بار موقع پا کر بھرپور نظروں سے اسے دیکھا اب اس کے چہرے پر پہلی جیسے شگفتگی نہ تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک لمبے عرصے سے بیمار ہو اور جب میں نے خالہ جان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے وہ بات کہی جس پر مجھے ایک طویل عرصے تک اعتبار نہ آیا وہ بات کیا تھی اس کے لئے آپ کو اگلی قسط کا انتظار کرنا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ